عمر آیوب صاحب کا نام این سے شروع ہوتا ہے جس طرح عثمان بزدار کا شروع ہوتا تھا جس طرح عمران خان کا نام این سے شروع ہوتا ہے جس طرح سے علی امین گھنپور کا نام این سے شروع ہوتا ہے لگتا ہے کہ کسی جن نے ان کا نام بھی نکالا ہے دعائی کی جا سکتی ہے اس کے لئے ورنہ نہ ہمارے پاس لیڈرشپ ہے نہ ہماری فلم موجود ہے نہ ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں نہ ہم نیشنلزم پاکستانی بننے کی پوشش کر رہے ہیں بھارت میں اس وقت بیٹھا ہوں میں ڈیو ڈیلی واپس آ چکا ہوں ہندوستان ہے ہندوؤں کا کنٹری ہے یہ آپ کو سوچنا ہو گئی موڈی صاحب نے بھارت کو کیا دیا ہے نیشنلزم دیا ہے میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پی ایسا کوئی نیشنلزم تینے والا انسان بے لیا تو آپ تو ٹاٹا کی ٹاٹا کمپنی کے برابر بھی آپ کے حرات نہیں اس وقت بھی آئی میں آئی ایم ایف سے چھے سے آٹھ ملین ڈالر آپ کا پروگرام ہے لینے کا اور کسی ابھی تک زی شعور ہے کسی بھی انسان نے ابھی تک دائی سو ملین لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ ہم پیسے لیں گے یہ آئی ایم ایف سے اور اس کا کریں گے کیا میں جب نیو ڈیلی اوترا ہوں سب سے پہلے تو جس دن میں آیا یہاں پہ تو اس دن نیو ڈیلی کے اندر ٹیولپ فیسٹیبل تھا اور میں I was surprised کہ ایک خوبصورتی یہاں پہ یہ تھی ڈیلی کے اندر کہ گردوارہ صاحب کے جو اس کے ساتھ ہی بلکل مسجد موجود ہے آپ گردوارہ صاحب کے اندر کھڑے ہو اور آپ کو سامنے سے مسجد کے گنبت نظر آ رہے ہو لوگ مندر سے نکل کے مزار میں آ رہے تھے مزار سے نکل کے لوگ مندروں میں جا رہے تھے تو ریلیجس ٹالرنس کی ایک بہت بڑی مثال ہے میں سمجھتا ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پاکستان کے اندر مائنورٹیز کے کیا حالات ہیں آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کتنی مائنورٹی باقی بچی ہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے مائنورٹی ہیں مسلمان یوکے کے اندر اور جس طریقے سے وہاں پہ اس وقت نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم شریعہ کو انفورس کریں گے ہم لندن کا نام اسلامستان رکھیں گے بلکہ پاکستان کو بنانے والے تو بغالی تھے آپ ان سے کوئی سیکھنے کی کوئی چیلنج کیوں نہیں کر لیتے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فورڈ کارنرز وید تارر میں ہوں شازیہ نیئر اور میرے ساتھ ساجی تارر سب موجود ہیں لیکن واشنگٹن ڈی سی سے نہیں بلکہ انڈیا سے موجود ہیں السلام علیکم ساجی صاحب کیسے آپ اور کیسا ہے آپ کا انڈیا کا ٹور والیکم السلام شازیہ میں تقریبا مجھے پانچ چھے دن ہو چکے ہیں بھارت میں اس وقت بیٹھا ہوں میں ڈیو ڈیلی واپس آ چکا ہوں میں اندور گیا تھا اور میرا ایکسپیریس پر ہے یہ میرا بھارت کا چوتھا ٹرپ ہے اور اس میں پیچھلے بیس سال ہوں میں تقریبا اور اس پر میرا میں نے اس کو بھارت کو اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے ارائز ہوتا دیکھ رہا ہوں اس میں میرے پاس ایکسپیریس موجود ہے کہ میں نے کس طریقے سے میں نے آئی سے بیس سال پہلے کس طرح دیکھا ہے اس دفعہ کس طرح دیکھ رہا ہوں نیو ڈیلی کو کس طرح دیکھ رہا ہوں تو اس کے سب ونڈر فول ایکسپیریس جو کہ میں ہم آئی ویٹنسیں گے میں بلکہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا سننے والوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرا ایکسپیریس کیا سا رہا ہے میں جب نیو ڈیلی اترا ہوں سب سے پہلے تو جس دن میں آیا یہاں پہ تو اس دن نیو ڈیلی کے اندر تیولپ فیسٹیبل تھا اور میں آس سرپرائز اندرہ گاندی ائرپورٹ پہ اترا ہوں ائرپورٹ اس ہی ائرپورٹ پہ میں جب یہ نیا نیا بنا تھا تب بھی آیا تھا لیکن جو باہر نکلا ہوں تو میں جو فیل کی چیزیں میں نے سڑکوں پہ اور کانمی کو جس طریقے سے میں دیکھ رہا تھا کہ it is way better than that way better than before اور تیولپس ہر جگہ پہ تیولپ پہ تیولپس دیکھیں تیولپس میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھے ہوگے remarkable اور دوسرا اس وقت جب میں آیا تو ایک اور بڑی بات تھی کہ ریسینا سمٹ ہو رہی تھی اور پندرہ فارن منسٹر جو تھے وہ تھوڑے دن پہلے ہی فیوری میں یہاں پہ کھٹے ہوئے اس سمٹ کے اندر کہ چیف گیس جس کو بنایا گیا وہ گریگ کے فارن پرائم منسٹر تھے ان کو بنایا گیا وہ بھی یہاں میں آئے تھے اس کی opening مودی ترام نے کی ہے اور اس کے بارے میں بلکہ ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے اس ریسینا سمٹ کے حوالے سے رشیہ چینل رلیشنشپ کو ڈسکس کیا آپ نے اور انہوں نے بلکہ بخصوصی فیس کو بتایا کہ رشیہ کو آپشنز دینے چاہیے اس وقت جو یوکرین کے جنگ کے حوالے سے بھی اور دوسرے دنیا میں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا میونکھ میں سیکیورٹی کی ایک سمٹ ہو رہی تھی جس کے اندر ڈاکٹر جے شنکر اور ٹونی بلکنگ اور جرمنی کی فارمینسٹر ایک ہی ٹیبل پر موجود تھی اور اس وقت بھی ان سے رشیہ کے رلیشنشپ کے بارے میں بھارت اور رشیہ کے رلیشنشپ کے بارے میں ڈسکیشن کی گئی بڑے بولڈ اور بلنٹ انہوں نے آنسر دیئے وہاں پہ بھی لیکن اس کے بعد ریسینا سمٹ جو ہو رہی تھی اس کے بارے میں یہ کہوں گا یہ پہلی سمٹ نہیں تھی نامی سمٹ تھی اور اس کو ایک بائی پارٹسن گروپ ہے یونگ اینڈین جو ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں راہول بینر جی اس وقت اس کے صدر ہیں ایک تینک ٹینک ہے جو کہ جیو پولٹیکل جیو اکنامکس چیزوں کے اوپر اپنے ریسیرچ کر کے گورنمنٹ کو انفارم کرتا ہے ریسینا سمٹ یہ ہے اور اس کے بعد میں نے ڈیلی میں میں خصوص جو میرا ایکسپیرینس تھا میں کافی لوگوں سے ملا یہاں پر لیکن جو میرا ایکسپیرینس یہ تھا کہ میں اس دفعہ جو حضرت نظام الدین علیہ ان کے درگاہ پر گیا میں ہمارا کہ اس سے پہلے گوئیوں دن چشتی ایج میں شریف جا چکا ہوں لیکن میں نظام الدین علیہ کے درگاہ پر نہیں گیا تھا یہ بڑا ایک روحانی میرے لیے ایکسپیرینس تھا اس کے بعد میں جس طرح پہلے بھی یہاں آتا ہوں تو میں مختلف مظاہب کی جگہ میں جاتا ہوں اس کے بعد میرا ڈیلی کے اندر سیس گنج گردوارہ صاحب چاندرین چوک وہاں جانے کا ایکسپیرینس پہلے بھی مجھے پتا تو تھا کیونکہ میں پہلے بھی وہاں جا چکا ہوں لیکن اس دفعہ پھر دوبارہ آپ کو میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایک خوبصورتی یہاں پہ یہ تھی ڈیلی کے اندر کہ گردوارہ صاحب کے جو اس کے ساتھ ہی بلکل مسجد موجود ہے آپ گردوارہ صاحب کے اندر کھڑے ہو اور آپ کو سامنے سے مسجد کے گھنبر نظر آ رہے ہو تو ریلی جس ٹالرنس کی ایک بہت بڑی مثال ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے اندر یہ موجود ہے آپ نے کہا ریلی جس ٹالرنس لیکن جو چیزیں میڈیا پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں جو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے میں اسپیشلی وہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں میڈیا میں جو ریپورٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے مسلمانوں کی نظر کشی کی جاتی ہے ان کو زبردستی جو ہے وہ دوسرے مذہب میں کنورٹ کرنے کے لیے پیسے لگایا جاتے ہیں فنڈز دیا جاتے ہیں میں جاؤں گے کہ آپ کیونکہ وہاں پر موجود ہیں آپ نے یہ ساری چیزیں وٹنس کی یہ اس حوالے سے بھی ذرا بات کیجئے گا کہ وہاں پہ سپیشلی مسلمانوں کا جو ہے تمام تر جو صورتحال ہے ان کی کیا صورتحال ہے کیا کس طرح سے وہ رہ رہے ہیں ان کو کتنی مذہبی ازادی حاصل ہے دیکھیں ایک تو میں یہ ضرور آپ کو یہ بات منشن کرنا چاہوں گا یہ لاف دا نیچر یا ہیومن نیچر کا ہی قصہ ہے کہ مجالٹی جہاں پہ جو لوگوں کی ہوتی ہے وہاں ان کے ان کا کلچر ان کے مذہب جو ہیں وہ اپنے مذہب کو پرموٹ کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر منورٹیز کے کیا حالات ہیں آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر اس وقت کتنی منورٹی باقی بچی ہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں چائنہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہے اس وقت وہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا تو جہاں بھی میجالٹی ہوتی ہے وہ اپنا مسل فلیکس کرتے ہیں اپنی ان کی طاقت ہوتی ہے منورٹی صرف وہاں پہ سروائیو یا ترقی طب کر سکتی ہے اپنے آپ کو جب تک تعلیم کی طرف نہیں لے کے جائے گی جب تک وہ لوکل دوسرے کلچرز کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش نہیں کرے گی تو وہ وہاں پہ سروائیو نہیں کر پائے یہ ایک لاپ دریچہ کسی کنٹری کے اندر چلا گیا چلے گیا میں اپنے آپ کو ایک منٹ کے لیے امریکہ میں بات کر لیں میری بھی بات کریں بلکہ میں ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا منورٹی ہے مسلمان یوکے کے اندر اور جس طریقے سے وہاں پہ اس وقت نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم شریعہ کو انفورس کریں گے ہم لندن کا نام پاکس اسلامستان رکھیں گے کیا یہ پاسبل نہیں پاسبل اب یہاں پہ ہندوستان ہے ہندووں کا کنٹری ہے یہ آپ کو سوچنا ہو گئی یہاں پہ اگر مسلمانوں نے رہنا ہے تو انہوں نے تعلیم کے لیے انہیں تعلیم یافتہ ہونا چاہیے لوکل کرچر کی لوکل جو مجورٹی ہے ان کے ریلیجن کی ریسپیکٹ کے بخیر یہاں پہ گزارا نہیں ہوگا میں ایک نیوٹرل آپ کو اپنیان دے رہا ہوں اب اس وقت میں اگر دیکھا جائے تو بھارتیہ جنٹہ پائٹی ہے ان کی مجورٹی ہے یہاں پہ اور کوالیشن گورنمنٹ نہیں ہے جس طریقے سے پہلے کانگرس کرتی تھی بھارتہ جنٹیہ بھارتی بی جے پی کے پاس ایک مجورٹی ہے ان کے پاس ایک مینڈیٹ موجود ہے آپ اس کو اگر یہ کہہ لیں کہ وہ اپنے نیتوہ کو پرموٹ کرتے ہیں جس طرح میں جو کچھ بھی پرموٹ کرتے ہیں اسیس پارٹ آف در مینڈیٹ مینڈیٹ کے ساتھ چاہ رہے ہیں میری بھی اپنی آئی سے پانچ سال پہلے بڑی ڈیفرنٹ تھی جب بھارتی ہے جنٹہ پائٹی نے جو پہلی دفعہ الیکشن جیتا تھا لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس اپنی اکامپلشمنٹ کی لیسٹیں موجود ہیں میں از ای پولیٹیکل سٹوڈن اپ پولیٹیکل سائنس سیسٹیز کو انیلیسز کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا پرفارم کیا ہے یہاں تو اگر وہ دیکھا جائے لیکن اب وہ ریلیجیس ٹالرنس ہے ریلیجیس ٹالرنس کے حالات یہ ہیں میں آج کی ایک بلکہ مثال آپ کو دینا چاہوں گا میں ان دور کے اندر میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ ایک ہی سڑک ایک سائٹ پر مندر ہے اور ساتھ ہی اس سڑک دوسری سائٹ پر ایک مزار ہے لوگ مندر سے نکل کے مزار میں آ رہے تھے مزار سے نکل کے لوگ مندروں میں جا رہے تھے میں یہاں بالکل مسلسل دیکھ رہا ہوں ہے کہ بالکل سڑک ایک طرف مندر ہے اور دوسری سائٹ پر مسجد ہے تو اس میں اگر دیکھا جائے تو میں ریلیجیس ٹالرنس کی بات کرنا تھا کہ کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں اور یہ آج کے نہیں رہے بلکہ پاکستان یا دوسرے کنٹریز کے اندر بھی لوگ صدیوں سے رہ رہے تھے لیکن اس میں اب میں یہاں پہ بلکہ جب ہم نے یہ بات کری لیا تو میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے میں ہمیشہ میری خواہش کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی بڑھتی ہوئی ترقی کو نوٹ کیوں نہیں کرتے آپ اس سے لن کیوں نہیں کرتے اب پاکستان کی کریشن آپ نے ٹو نیشن تھیوریو پہ کی ہے کہ ہم ہمارا مذہب ان سے ڈیفرنٹ ہے ہم ان کے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتے لیکن وہ چہتر سال ہو چکے چہتر سال میں سرکمسٹانسیس چینج نہیں ہوئے کیا آپ اسی آئیڈیالوجی کو لے کر ہی فیوچر کے اندر انٹر ہونا چاہتے ہیں کہ ہم نے جنگ سے اپنے نفرتوں کے ساتھ ایک کنٹری بنایا چاہتے ہیں ہم اسی پہ قائم رہیں گے چلے ٹھیک ہے آپ کے مرضی اس میں بھارت کو نہیں دیکھنا آپ نے ٹھیک ہے نہ دیکھیں چائنا کو دیکھ لیں آپ ان کے ساتھ تو آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے ٹو نیشن تھیوری پہ آپ کا بنگلہ دیش کے ساتھ ٹو نیشن تھیوری کا جھگڑا نہیں ہے بلکہ پاکستان کو بنانے والے تو بغالی تھے آپ ان سے کوئی سیکھنے کی کوئی چینج کیوں نہیں کر لیتے آپ لیکن اگر آپ کا یہ بلکل یہی پروگرام ہے کہ آپ نے جھگڑے کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے بلکہ آپ جب کسی اور کے ساتھ جھگڑا نہیں تو آپ نے گھر کے اندر جھگڑا شروع کر لیتے تو اگر اس طرح کرنا ہے تو آگے آپ فیوچر میں گروہ نہیں کر پائیں گے اس وقت بھی آئی میں آئی ایم ایف سے چھے سے آٹھ ملین ڈالر آپ کا پروگرام ہے لینے کا اور کسی ابھی تک زی شعور یا کسی بھی انسان نے ابھی تک دھائی سو ملین لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ ہم پیسے لیں گے یہ آئی ایم ایف سے اور اس کا کریں گے کیا بلکل نہیں بتایا وہ پاکستان میں پیسے پہنچیں گے بھی یا نہیں پہنچیں گے وہ پیسے لندن چلے جائیں گے ٹرانٹو چلے جائیں کہاں جائیں گے وہ کیوں لیے جا رہے ہیں یہی وجہات ہیں لیکن دیکھیں بھارت کے اندر جو آپ نے بات کی ہے اب اس میں میں جو بات اس وقت کر رہا تھا کہ جو میرا ایکسپریزنس ہے میں چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں چلیں آپ نے یہ بھی کر لی جب ہم پاکستان کا کمپیرزن کرتے ہیں پاکستان کو دیکھتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ ٹاٹا ایک کمپنی ہے جس کی ورث 365 بلین ڈالر ہے آپ کا جی ڈی پی پورے سال کا بجٹ 341 بلین ڈالر ہے تو آپ تو ٹاٹا ایک کمپنی کے برابر بھی آپ کے حالات نہیں اور اس کے پاس جو میں یہاں پہ مسلسل دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ابھی میرے یہاں ہوتے ہوئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج مودی صاحب نے اوپننگ کی ہے جو کہ 2035 میں سپیس کے اوپر اپنا وہ سپیس ٹیشن کیس طرح بنائیں گے جب اس ہی میں اٹیکلز کو پڑھ رہا تھا میں نے ساتھ یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ 109 سپیس سٹارڈپس ہیں یہاں پہ پرائیوٹ جو سپیس پہ ریسرچ کر رہے ہیں سپیس کے اندر جانے کی کوشش کرنے ہیں آگے چیزیں امپروف کرنے ہیں اب تو یہ ساری چیزیں اچیو آپ کس طرح کر سکتے ہیں میرے جیسے لوگوں کی خواہش یہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں اکثر یہاں پہ کہتا ہوں کہ آپ کو مودی صاحب جیسا لیڈر ملے میرا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ مودی صاحب پاکستان میں چلے جائیں وہاں پہ صدر بن جائے پرائیم سٹر بن جائے میری خواہش یہ ہوتی ہے مودی صاحب نے بھارت کو کیا دیا ہے نیشنلزم دیا ہے میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بھی ایسا کوئی نیشنلزم نیشنلزم دینے والا انسان بھی لیا کیونکہ اس وقت آپ کے پاس جو لوگ ہیں ابھی اس اپنے میں بھارت کے ٹریپ کے بعد اس کے بارے میں بات کروں گا کہ آپ کے سیاسی پوزیشن کیا ہے وہاں پہ کون سی کھچڑی اس وقت پک رہی ہے وہاں پہ ہماری پی ٹی آئی کہاں جا رہی ہے ہماری مریم نواز صاحبہ کا جو آج پہلا دن تھا پجاب کے اندر یا دوسرا دن تھا جس طرح بھی تھا وہ دو دن ان کے کیسے گزرے ہیں تو اس کے بارے میں بات کریں گے اب میں دوسرا تھوڑا سا بات چلیں میں نے نیو ڈیلی کے بارے میں بتایا آپ کو میں ہم اندور جس کو میری موبی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی بتانا چاہوں گا آپ کو اس کے سب نے ایک اندور شہر ہے اس کی مینگنیفیکنٹ اس کی ہسٹوریکل ویک کروں تو یہ ہے کہ ستارہ سو پندرہ میں اس سیٹی کو بنایا گیا دیوی اہلیا بھائی ہالکر جو کہ میں گیا اس پہ ائرپورٹ بھی ان کے نام پہ تھا وہاں پہ یونیورسٹی ان کے نام ہے ایک ہاسپیٹو ان کے نام پہ ہے ہالکر فیملی کے بہت بڑی ہسٹی موجود ہے اندور کے اندر اندور کا نام کبھی اندور پر بھی تھا اور اس کے بعد اندور بھی تھا لیکن آج اس کا نام اندور ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر بھیم راو بیٹھے کر جو کہ جنہوں نے کانسیچوشن لکھا تھا وہ بھی وہاں پہ پیدا ہوئے ان کے سٹیٹوز میں نے دیکھ کافی وہاں پہ جو سب سے زیادہ مجھے اس میں میں بتانا چاہوں گا اندور کی ہسٹوریکل بینک گرونڈ میں سلمان خان وہاں پیدا ہوئے سلیم خان جو ہیں ان کے والد وہ وہاں پہ پیدا ہوئے لطا مگیشتر وہاں پیدا ہوئی ساری زندگی ان کے گارے سنتا رہا ہے پھر اس کے بعد کشور کمار جو کہ بہت ملے ایک سنگر ہے وہ وہاں پہ پیدا ہوئے اور ایک اور بہت بڑے شاید جن کو میں ہمیشہ میرے فیوریڈ شاید ہے راحت اندوری صاحب وہ وہاں پہ پیدا ہوئے اور میں سب سے بڑا انسپائر ہوں اس کے بعد اندور جو ہے ایک ایک بک سیٹی آف بندپردیش بندپردیش سیٹی ہے اس سٹیٹ ہے ان کی لیکن اس کا کپٹل پوپال ہے اندور اس ناٹ دے کپٹل آف بندپردیش لیکن میرا سب سے بڑا وہاں پہ ریلیشنشپ جو ہے میں آلویز آلیو کہ میری جو فیمیلی میرے والد صاحب کی جو ہے جس طرح ایک پرسنیلٹی ہے وہاں پہ بھاٹیا صاحب ہے جن کو میں وزیٹ کرنا چاہتا تھا تو میں نے ان کو وزیٹ کیا وہاں پہ جو کچھ اور فیملیوں کو وزیٹ کیا خوبصورتی یہ تھی کہ وہ بھی پاکستان سے مائیگریٹ ہو کر وہاں پہ گئے تھے 1947 میں تو میرے بہت بڑا experience تھا لیکن یہاں پہ ایک سٹی اندور چھتے ساتھمیں سال سے وہ ہر سال یہ اپنا کمپیڈیشن بن کرتے ہیں کہ صاف صاف ترین شہر وہ کس طرح اچیف کرتے ہیں انہوں نے 2015 میں 3000 dust بن لگائے ہر پچاس ہر 500 میٹر کے فاصلے پر انہوں نے ایک dust بن لگایا لیکن dust بن خود نہیں چلتے خود نہیں کر سکتے جب تک لوگ اس کو استعمال نہ کریں اس ہی ایک دن شہر میں گھوم رہا تھا تو میں نے دیکھا trash pick up کرنے والی جو گاڑی تھی اس کے اوپر راؤ speaker بھی لگا تھا اور وہ جربانے بھی لوگوں کو کر رہے تھے کہ اگر آپ trash بن میں نہیں اپنا trash پھینکیں گے تو ہم آپ کو جربانہ کریں گے دوسرا انہوں نے کس طرح اچیب کیا جب گھڑوں سے trash collect کیا جاتا ہے تو خوش trash الگ رکھا جاتا ہے wet trash الگ رکھا جاتا ہے شروع سے اور جو اس سے بھی آگے چلیں دیکھیں جو میں سب سے زیادہ حیران تھا کہ انہوں نے waste management کی base کے اوپر اس کی income شروع کر دی ھوہ تقریبا 15 کروڑ روپیہ وہ trash سے اس کو recycle کر کے بنا اس کے بعد 8 کروڑ کے قریب وہ carbon credit ہے بناتے ہیں اور amazingly کہ میں دیکھا ہے کہ بہت بڑی انڈسٹری وہاں موجود ہے textile کی کیونکہ کارٹن بہت زیادہ پروڈیوز ہوتی ہے وہاں پہ اور انڈسٹری سیڈی کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس کا ویدر بڑا شام کو بڑا خوشکوار ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا سڑکوں کے اوپر سائن بور لگے ہوئے تھے وہاں پر جو اوور سپیڈنگ کا رفائن تھا وہ تقریبا منیمم ہنڈر ڈالر لیکن جو ٹراش کا تھا کہ اگر ہائیوے پہ ٹراش پھیکتے تو اس کے اوپر ٹویلو ہنڈر ڈالر کا فائن تھا تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم پاکستان کو بھی صاف سترا رکھنا چاہیے تو وہاں پہ بھی اس طرح کی جا سکتی ہیں تا کہ لوگوں میں تھوڑی آئی اور تھوڑا ڈر بھی ہو لیکن ہم کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ وہاں پہ لاؤڈ سپیکرز پہ وہ بولتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹریش اس طرح سے پھیکا تو ہم فائن کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا سیولائز نیشنز جو ہیں وہ اپنے محول کو صاف کرنے کے لیے کافی سٹرک سٹیپس لیتی ہیں دیکھیں مجھے ہمیشہ لیکن سپائی نہیں رکھیں گے اپنے گھر کے باہر ہی ہم ٹریش پھینک دیتے گلی آپ دس کروڑ کا گھر بنا لیں گے لیکن اس کے سامنے یہ نہیں سوچیں گے کہ یہاں سے گندہ پانی کھا جائے گا یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے گھر کے سامنے ہی چاہتے ہمیں نہیں پساند اس چیز پہ دوسرا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی کہ لیڈرشپ کوئی لیڈ کرے آپ کو بتائے وہ بھی کوئی نہیں لیکن بس یہ ہی ہے یہ پھر دعا ہی کی جا سکتی ہے اس کے لیے ورنہ نہ ہمارے پاس لیڈرشپ ہے نہ ہماری دیسٹینی کیا ہے ہماری ڈائریکشن کیا ہے ہم جانا کہا جاتے بلکہ اس میں مزید آگے چل کے بڑی تکلیف دے چیزیں ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت پاکستان کے اردن ہو رہی ہیں پاکستانی پولیٹکس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے گرمین دیں تقریبا دس خبریں سیاسی خبریں پاکستان کی جو ہیں میں اس وقت درخنا چاہوں گا میرے لئے بڑی اس میں سے کئی عجیب ہے پہلی خبر میں اس سے کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر آزم انہوں نے اپنے وزیر آزم کا اعلان کیا ہے اور جو پک کیا تھا عمر عیوب صاحب کو عمر عیوب صاحب کا نام این سے شروع ہوتا ہے جس طرح عثمان بزدار کا شروع ہوتا تھا جس طرح عمران خان کا نام این سے شروع ہوتا ہے جس طرح سے علی امین گھنڈا پور کا نام این سے شروع ہوتا ہے لگتا ہے کہ کسی جن نے بزنس کے ڈگری لے کر آتے ہیں لیکن اس جگہ کس طرح پہنچے ہیں وہ اس طرح پہنچے ہیں کہ عمر عیوب صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے الیکشن پر ہمارے پاکسز میں فرشتوں نے ووٹ ڈالے فرشتوں ووٹ ڈالے ایک ایم بی انسان ہے اور وہ اس چیز پہ بیلیو کرتا ہے کہ فرشتے آکے ووٹ ڈال کے چلے گئے تو پھر میں اس پہ آپ کے دعائے خیر ہے جس طرح ساڑھے تین سال آپ میرے لیے بہت بڑی لمح فکریہ ہے میں بلکہ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ ہم ریلیجز ریڈیکلائزیشن میں ہم کہاں تک جانا جا رہے ہیں دوسری خبر جو میری نظر میں ہے کہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے جانے سے پہلے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خاص صاحب کو لوگوں کو راضی کیا جائے کیونکہ ان کے بچے کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اب یہاں پہ جب انہوں نے اجلاس بلانے سے انکار کیا تھا تو اس وقت جب ان کا ڈسکس کیا گیا تو ہا سرپرائز کہ ستر کروڑ روپے کی ان کو فارن ایڈ ان کے دور میں ہوئی اور ان کے نہیں کی اس انکم کو اس کے بعد ایک لس جانی کی گئی کہ ان کی پوری فیملی نے پریزیڈنسی کو کس طریقے سے ابیوز کیا ان کے رفکار رشتہ داروں نے پریزیڈنسی کو کس طرح ابیوز کیا میرے لیے پھر دوبارہ افسوس کی بات یہ تھی کہ اگر جب وہ ابیوز کر رہے تھے شرمندگی بھی ہوئی کہ اب کیوں نکال رہے ہیں اور پھر مجھے یہ بھی افسوس بھی ہوا کہ یہ ان کا بچہ ابیوز کرتا رہا ہے بلکہ تین کلینک کراچی کے اندر صدر صاحب کے نام پر چلتے رہے اب اس کے بعد بتاتے ہماری ایک مریم نواز انہوں نے حلف لے لیا ان کے خلاف پی ٹی ایک پوری کمپین چلائی کہ پاکستان کے اندر ایک خاتون جو ہیں کس طریقے سے میرا اس کے بارے میں بھی ایک کویسٹن ہے کہ اگر ساڑھے تین سال ایک خاتون پاکستان کو جنوں کے ذریعے چلا سکتی ہے تو مریم نواز کو کیا پراؤلم ہے یہاں پہ ہمارے میڈم فاطمہ جناب ہی تھی انہوں نے بھی الیکش لڑا تھا اس کے بعد آگے چلے بلکہ شازیہ اس سے آگے میں بتانا چاہتا پاکستان بنانے کی بنگالی ہو رہے شروع کی تھی آج حسینہ واجد ہے وہاں پہ پرائم میری اس سے پہلے خالدہ زیار ہے چکی جن کو اردو میں ٹویٹنگ کرنی ہوتی ہیں انہوں نے ان کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے ایک لاکھ پچیس ہزار لوگ موجود ہیں جن ہر ایک پانچ پائنٹ دس دس جالی اکاؤنٹ ہیں انہوں نے ٹرولنگ کرنی ہوتی صبح اٹھتے ہی ان کے ٹاس ہی ہوتی ہے تو انہوں نے اس کا واقعہ شروع کیا اس کے بعد بلکہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میڈم آج پہلے دن آئی ہیں تو پہلے دن آئی اسمبلی میں جس طرح میں میڈم خاردار کو انہوں نے جھٹکا دے گلے سے مار دیا جائے کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے چچا بھی مارتے رہے ہیں ان کے والد سا بھی مارتے رہے ہیں لیکن میرے خیال میں کیا ہی اچھا ہوتا یہ کسی یونیورسٹی میں چلی جاتی ہے وہاں کے انفرمیشن ٹکنالوجی انفرمیشن ٹکنالوجی کے کسی ڈپارٹمنٹ میں چلی جاتی اور دیکھ ستی وعدہ کرتی بچوں کو کس ترہ اس نئی سنچری میں آگے کس ترہ لے کر جانا انہوں نے اس کوشش نہیں کی میڈم کے لیے میری دعا ہے کہ 735 تھانے ہیں کس تھانوں کو کور کرتی کاش ہی اچھا ہوتا اور میں دوسرا جانا چاہتا کہ میڈم کا یہ کام نہیں ہے تھانوں پہ چھا مار میڈم کو چاہیے تھا کہ کانون سازی کر کے یا اس طرح کانون بناتے آرڈر جاری کرتی کہ سارے تھانے کس طریقے سے مینج کر دیکھیں انہوں نے جس طرح ان کی مرسی اب اس سے آگے چلتے ہیں بلاور بھٹو صاحب نے آج کہا کہ صدر صاحب ہیں ان کے اوپر دو کیس جب وہ یہاں سے جائیں گے فوراً دو کیس بنا کے امرار خان صاحب کے ساتھ میں ان کو رکھ لیا جائے گا یہ بھی آج خبر چل رہی ہے صدر صاحب نے اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کر دیا تھا ایک اسمبلی میری مرضی میری مرضی کی اسمبلی آئے کہ میں اجلاس بلاؤں گا ان کا اشارہ تھا کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ یہاں بیٹھے وہ تو پھر میں اجلاس بلاؤں گا ورنہ میں اجلاس نہیں بلاؤں گا پاکستان کی بدقسمتی ہے اس طرح کے لوگ پاکستان کے اندر موجود ہے اس سے آگے چلتے ہیں اگلی خبر کیا آتی ہے اسمان بزدار صاحب کا کسی ریکٹ نکالا کہ آج تک پنجاب کے کسی چیف منسٹر نے اتنا ہیلیک کافٹر کو ابیوز نہیں کیا جتنا ہمارے وزیر اعلا اسمان بزدار صاحب اس منڈیٹ کے ساتھ انہوں نے ہیلیکاپٹر کے ریکٹ توڑے اور وہ خان صاحب ایک پیرو مرشد ان کے وہ وسیم اقرب پلس تھے لیکن اس کے بارے میں اپنی سپائی پیش نہیں کریں گے یہ خبر میری نظر سے گزری اس کے بعد عمران خان صاحب اور میڈم بشرا کے ایک نیا کیس ڈال لیا گیا ہے اس کا کیس جو ہے وہ دائر کر دیا گیا اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ اس سے آگے چلتے ہیں جو اگلی خبر یہ ہے کہ مارچ دو کو جنگ اعلان کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور اس پہ شیئر افسر مروت صاحب نے رکھا ہے کہ ہم اتجاج کریں گے پاکستان کو جلا کے بھسم کر دیں گے ترقی کی طرف کوئی کسی کا اجازت نہیں ہے کسی کا کوئی خیال نہیں ہے کوئی بلکل پروگرام نہیں ہے جلا ہو گھراؤ کا کام چل رہا ہے خاص آپ جیل کے اندر سے بیٹھ کے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ لیٹر لکھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لیٹر میں نے خود نہیں لکھا میں نے ڈکٹیٹ کیا تھا حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا آپ نے پہلے بھی دو آپ کے صوبے تھے ان کے چیف منسٹرز کی طرف سے آپ نے دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو کسیتے نہیں دیں لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ سٹیٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے خان سب آپ پوزیشن پائیٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کر لیکن چلیں آپ کے مرضی ہے پاکستان کے اندر ایک ایسا بلکہ میرے لیے بھارت میں جب پرسوب یہ خبر آئی میں بیٹھا تھا کچھ میرے دوستوں نے مجھے پوچھا کہ کیسی جیل ہے کہ جیل کے اندر سے بیٹھ کے آئی ایم ایف کے ساتھ کمیلی اور پھر ان کے مرضی کے کھانا پکتا ہے جیل کے اندر سے پورا الیکشن انہوں نے آپریٹ کیا جیل کے اندر سے چیف منسٹر اور اپنے سارے معاملات کو دیکھ رہے تو یہ جیل تو نہیں کہہ اس کو کون جیل کہے گا اگر اس طرح کی جیل اور اس طرح کے کھانے ہیں تو میری تو دعا ہے دو سو پچاس ملین جو پاکستانی سن کو جیل میں ڈالیں سب صبح اٹھتے اٹھتے دہی کے اور فروٹ کے ساتھ میں خود قانون کا سٹونڈ ہوں اور میں نے کسی جیل کے کسی قانون کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ آپ کی مرضی کا سٹیشنری بائک بھی دیا جائے مرضی کی ڈشن بنا کے دی جائیں آپ کو 10 چینل دی جائیں آپ کو اخبارات دی جائیں سارا دن وقالہ آپ کے آکر قصیدے پاکستان کے اندر قانون کی کوئی آپ نے بات کی سزا جنا آپ مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے کسی کو سزا ہوتے دیکھی مجھے بتائیں اگر آج تک کسی زلفکار علی بھٹو کو بتایا گیا جن لوگوں نے ان کو سزا دی ہے ان کے خلاف کو کیس بنا حق کے کیس کے بارے میں کچھ سامنے آیا ہے پاکستان کو جن جوڑ کے رکھ دیا ہے ان نے پاکستان کے کپڑے ان کمیونٹی کے سامنے اتار دیا ان کو کچھ ہوگا میں نہیں سمجھ نہیں ہوگا تو لوگ ٹریش کس ترہ جرمانہ کون دے کس کو جرمانہ ہو کیوں ہوگا تو یہ سب سے پہلے اخلاقیات کا جنازہ نکرت ہے مجھے آج اگر کسی بھی پاکستانی میں سے کوئی بھی مجھے کسی بھی انسان پاکستانی کا نام اگر آپ کے سامنے ہے پاکستان کو بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پلیز مجھے ان باکس اس کا نام بھیجے میں بہت پریشان ہوا آپ کے مستقبل نہیں اتنا آدم برداشت ہو چکا ہے معاشرے میں اور ہم اسلام کے نام پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن ہم اسلام پر عمل یہ صفائی سے ہی آگے ہم چلتے ہیں کہ صفائی نصف امان ہے لیکن ہم کہیں پہ عربی آیت لکھی ہوتی سے لے کر نکلی ہے ایک ہجوم میں سے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ جب ہم ایسے واقعات ہائلائٹ ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری کیا image بنتا ہے باہر ہمارے شازیہ میں نے اس کا پورے تفصیل پڑی ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا اب دیکھیں اس کے اگلا عالمیہ دیکھیں سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہوں گا یہ ہو کیا رہا ہے یہ وہ فصل پک کے تیار ہو چکی ہے جو آپ نے بوئی تھی آپ نے افغانستان میں پیسہ بنانے کے لیے ڈالر لوٹنے کے لیے امریکہ کا آپ نے جہاد کی فصل بوئی تھی آج ان کو پک کے تیار ہو چکی اور وہ فصل اندھی ہے میں بتاتا ہوں کس طرح اندھی جس مولوی صاحب کو بلایا گیا کہ آپ آ کے فیصلہ کریں کہ اس ڈریس کا ہم نے کیا کرنا ہے جس نے اس خاتون کو کہ کپڑے اتار اور برکہ پہن انہوں نے آن کیمرہ بتایا کہ وہ پڑ نہیں سکتے وہ انپڑ آدمی ہے جس نے آکے یہ فیصلہ کیا کہ اس عورت کے کپڑے اتار یہ آپ کا سلی چیرہ پھر اس کے اوپر تڑکہ لگایا ریزوی صاحب نے جو بار بار آکے پھر اس کے بعد آپ نے کئی تنظیمیں بنائی جیش محمد ہے جیش محمد آخری تڑکہ اس کو لگایا میرے مرشد پاک نے بچوں سے کہا کہ تم نے انگلیش نہیں پڑھ دی تم نے میچ نہیں پڑ یہ سیاست نہیں یہ جہاد ہے ہاں جمرہ نہیں کرنا یہ سواب ہے میری کمپین کے لیے کام کرنا پھر اسی قوم نے جا کے مرشد کے گیٹ کو زمان پارک میں چوما شیر افضل مروت نے ان کا جھوٹا پانی لا کر کہا کہ پاکستان کے دریاؤں میں اس کو بہا دو تاکہ ساری قوم یہ پانی پیئے یہ میڈم نکوی جو آئی ہیں ان کو نکال کے لے گئی ہیں اور ان کو کہا بہادری کا آوار بھی آج تو لوڈے لپاڑے ان کے پر ٹرول بیار ہے ان کا بیانی آئی چلے چھوڑے اس بات کو دوسری طرف آتے ہیں وہ خاتون جو تھی اپنے ہزبرڈ کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی آپ نے اس کو عبرت کا نشانہ بنایا ہاتھ پکڑ کر وہ خاتون روئی ہے اس مولوی کے ساتھ بیٹھ کے جو پڑھ نہیں سکتا پڑھ وہاں سے کچھ لوگوں کے پاس اس نکلا ہے جو چاہتے تھے ہم اس عورت کو خاتون کو بولی بات لیکن کسی بھی خلاف اس شخص کے خلاف جنہوں نے سارا کچھ کیا ہے کوئی کیس درج ہوا ہے نہیں میں نے پتہ کر لی ہے اس خاتون کی زندگی خطرے میں آج بھی خطرے میں حالانکہ پڑھ لیے اگر میرا یہ بلکہ یہ دیکھ تھے ایک تو یہ عقل کے اندر پڑھ نہیں سکے اس کے اوپر کیا لکھا ہے مجھے اس کے بعد کسی نے میم کیا ہے کیا میں ریال جو ہے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال سکتا ہوں جس کے اوپر اربی میں لکھا ہو ہے میں اربی کرنسی اب کہاں ڈالوں گی پینٹ کی جیب میں ڈال سکتا ہوں یہ یہ آپ کی سٹیٹ میں یہ پوچھ چاہوں گا اس خاتون سے ماری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان سے کہیں جا کے کسی کرس کنٹری کے اندر پولیٹکل اسائلم لے لے مل جائے گا لیکن مجھے یہ بتائی اس کنٹری کے اندر کو جائے گا کچھ کاروبار کر رہے آپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جڑا والے کے اندر ڈراما کیا آپ نے اس سے پہلے جائے سری لنکا کے بندے کو زندہ جلا کے آپ نے اس کے ساتھ سیلپی ہیں سیلپی ہیں بنائی اور آج پھر انٹرنیشنل کمیونٹی نے سارا ڈراما کور کیا سارا ڈراما چلیں چھوڑے میں صرف یہ کوئیسٹن کرنا چاہتا ہوں یہ اکل کے اندر لوگوں سے کسی انسان کو چھوڑے انسان کو بھی کسی جانور کو بھی مار کے آپ خدا کو خوش کر سکتے میرا یہ کوئیسٹن ہے کسی انسان کا مرڈر کر کے آپ خدا کو خوش کر سکتے آپ جنت کا ٹکٹ آپ کو ملے گا کسی کو مار اور انہی بددعاؤں کی وجہ سے آپ کے حالات یہ ہے میں کئی دفعہ در جاتا تھا پاکستان کے حالات دیکھ کے پہلے تو پانی پینے والا ملتا نہیں ہے جو پیتے ہیں یرکان سے مر رہی ہیں میں عمرہ کرنے کئی دفعہ گئے ہوں سب سے زیادہ دعائیں مانگنے والے پاکستان ہوا خدا آپ کی دعائیں کیوں نہیں ست رہے کیا بجا یہ سوچ لما پکڑی آئے آپ کے حکمران آپ کے اوپر چڑھ کے آپ کو مار رہے ہیں پیشلے چھتر ساتھ سے لوٹ رہے ہیں آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے کیا بجا آپ نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اس طرح کچھ ٹپ لے آپ پھر لوگوں کو کہتے آپ پاکستان بھی آکے انویسمنٹ نہیں کریں ملک ریاض یہاں سے بھا کر دبائی میں جا کے بیٹھا چھوک کے آپ سے اور آج میں یہاں کو بھی میرے مثال دی ہے ٹاٹا کی مثال لیکن میری خواہش ہوگی کہ مجھے کوئی بندہ بتائے کہ اس کا حل کیا ہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا میں بہت کتابیں پڑھتا ہوں ڈیلی بیس پہ ریسرچ بھی کرتا ہوں ملکوں پہ بھی ہسٹری پہ پہ سائنس پہ لیکن جب بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں پاکستان کے اوپر ہر پالیسی فیل ہو جاتی میرے لیے یہ شاکر تھا یہ جو کچھ اچھرہ کے اندر ہوا ہے افسوس ہے دکھ ہے اور ان لوگوں کو بچی شاہزی اگر جن لوگوں نے اس بچی گھر کے وہاں سہراسہ کیا ہے پاکستان کے نام کو بدنام کیا ہے اگر ان کو سزا نہ دی گئی پاکستان کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس پہ ملوث افراج جو ہیں ان کو کسی قسم کی سزا نہیں ملتی جس کی وجہ سے ایک نیا واقعہ جو ہے جو ہے جیسے اب یہ اچھرہ نہیں دیا جارہا اس کو کھڑا کھڑی ہو جائے وہ بیچاری بیٹھی ہو جاتی ہے مطلب اتنا خوف اتنا اس کو حراس کیا گیا کہ وہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا لیکن جو افراد آپ کی بات ملوث ہوتے ان کے خلاف کسی 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 اور ایک نیا واقعہ سامنے آجاتا اس کے اوپر بھی وہی سیم پریکٹس بڑھ آنے آنے دورا ہی جاتی ہے دیکھیں عدالتیں ناکام ہو چکے سیاسی فیصلے کر رہی ہیں پچ سال سے دیکھ دیکھ جس سائیٹی کے اندر میں بہنسی تھے ایک وکیل جس سائیٹی کے اندر سزا جزا نہیں ہے وہ سائیٹی آگے بڑھ نہیں سکتی بڑھ نہیں سکتی دعا کریں بہتری کی طرف آئیں لیکن لگ نہیں رہا کہ جس طرح خاتون کے ساتھ جو آج اچھرہ میں ہوا کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں بتا کہ بہت شکریہ سائیٹی سائیٹی سامن پروگرام کا وقت کافی حد تک آگے جا چکے ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ ہم شورٹ پروگرام کریں لیکن آج اپنا فیڈ بیک دینا نا بھولیے گا اور اگلے پروگرام تک لیے بچہ پاکستان موسیقی